سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے ملی آپ کے لئے سٹورنٹس اس ویڈیو کے اندر سیکنڈ ڈیئر فیزیکس کے اہم شورٹ کوششنز اور لونگ کوششن کی خاص طور پر بات کریں گے اکورڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس کو دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ پاس پیپرس میں سوال کتنی دفعہ آ چکے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سال سمارٹ سلیبس کے مطابق کون کون سے کوششنز آ سکتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر ٹویلڈ الیکٹرو سٹیٹک اس کا پہلا لونگ کوششن کولم سلو ایمپورڈن لوگ کوششن ہے ٹو سری ٹائمز بورڈ ایکسینز میں اپیر ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس ٹوڈنس اس چپٹر کے اندر جو لوگ کوششن ہے وہ آپ کے پاس اپلیگیشن آف الیکٹرو سٹیٹکس زیرو گرافی اینڈ ایک جیٹ پرینٹرز یہ دونوں ایک ایک دفعہ بورڈ ایکسینز میں آ چکے ہیں الیکٹرک فلکس فور ٹو فائف ٹائمز بورڈ ایکسینز میں آ چکے ہے ایمپورڈن لوگ کوششن اس چپٹر کا نیکسٹ ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ گوزیس لاؤ کی اپلیکشن ہے اس چپٹر کے اندر تو ایمپورڈن لوگ گوزیس لاؤس کی اپلیکشن خاص طور پر دوسری اور تیسری لاؤں کے لیے پہلی اپلیکشن شورٹ کے لیے امپورڈن اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں تو الیکٹرک فیلڈ ایس پوڈینشل گریڈین شورٹ کے لیے بھی امپورڈنٹ ہے تو شورٹ کے لیے زیادہ امپورڈنٹ ہے اس میں آپ کے پاس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ون وولڈ پر میٹر تو یہ کس کے اکوال ہے ون نیوٹن پر کولم یہ پروف کرنا آتا ہے آپ نے تو یہ کافی ٹائمز شورٹ کوئشن کے طور پر پوچھا جا چکا ہے تو نیکسٹ سمارٹ سلیبس کے مطابق بات کریں تو شورٹ کوئشن جو الیکٹرون وولڈ ہے ون ای وی اکوال ہوتا ہے ون پوائنٹ سکس انٹو ٹین کی پار اور مائنس نائنٹین اس کو آپ نے ایم سی کیو سنگارہ کے لیے یاد رکھنا امپورڈنٹ ہے اگر اس کے بعد لونگ کوئشن کے بات کی جائے بورڈ ایکزام کے حالے سے اس چپٹر میں تو کپیسٹنس آف پیرلیل پلیٹ کپیسٹر ٹھیک ہے سٹورنس نیکسٹ موف کرتے ہیں انرجی سٹورڈ انہا کپیسٹر لونگ کوئشن کے امپورڈنٹ اس کے بعد چپٹر نمبر تھرٹین کے اوپر آتے ہیں تو چپٹر ٹھرٹین کے اندر کرنٹ الیکٹری سٹورنس اس کے اندر جواب کے پاس لونگ کوئشن ہے سب سے پہلے پہلے لونگ کوئشن آپ کے پاس اس چپٹر میں اور ہم لا جو زیادہ ٹائمز تو نہیں آیا بورڈ ایکزام میں لیکن اس کے اگلا جو کوئشن ہے آپ کے پاس ریزیسٹیوٹی اینڈ اٹس ڈیپینڈنس اپون ٹیمپریچر لونگ کوئشن ہے اس کے بعد کلر کور فور کاربن ریزیسٹنس یا آپ کے پاس شورٹ کوئشن ہے اس میں ٹولرنس کی ڈیفینیشن یا آپ کے پاس ایک ٹیبل بنا ہے اس کو آپ نے شورٹ کوئشن اور اپنے نمیریکلز میں ٹولرنس استعمال ہونی ہے یہ ٹیبل نہایت اہم ایم سی کی اس کے لیے بھی ہی تو اس کو آپ نے دیکھ لینے یاد کر لینے لونگ کوئشن کی بات کیجئے تو اس کے اندر آپ کے پاس الیکٹری کا پاور نہایت اہم لونگ کوئشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس چپٹر کے اندر جو لونگ کوئشنز ہیں کرچوفز رول فرسٹ رول اینڈ سیکنڈ رول دونوں لونگ کوئشن ہیں اور آ چکے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اس چپٹر میں سے لوگ کے چانسز ہوتے ہیں اور میں جو سب سے زیادہ آپ کو تاقید کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے کیجئے گا ٹھرٹین پوائنٹ نائن ویسٹون بریج اور اس کے علاوہ ٹھرٹین پوائنٹ ون زیرو پوٹینشیو میٹر تو یہ دو کوئشنز ایسے ہیں جو بار 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 میں آئے بھی ہیں اور اس چپٹر میں سے ان دونوں میں سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کوئی ایک سوال آئے اس کے بعد نیکس چپٹر چپٹر نمبر فورٹین کے اوپر جلتے ہیں تو فورٹین چپٹر کے اوپر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جنوں کہ جو ایکسرس کے شورٹ کوئشنز ہے سمارٹ سلیبس کی اکورڈنگ وہ آپ نے سارے کرنے ہیں کیونکہ اس میں سے شورٹ کوئشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکسرسائز میں سے تو آپ نے اگر پاس ہونے جو بچے پاس ہونا چاہتے ہیں تو وہ کوئشنز بھی زیادہ سے زیادہ کریں سارے کوئشنز جو سمارٹ سلیبس میں موجود ہیں ایکسرسائز والے وہ آپ نے کرنے چپٹر فورٹین کے اوپر موف کرتے ہیں الیکٹرومگنیٹیزم تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو لوگ کوئشن آئے گا تو سٹوڈنس مگنیٹنگ فلکس انڈ ڈینسٹی جو ہے آپ کے پاس شورٹ کوئشن کے لیے اس کے یونٹس اگر آپ نے یاد کرنے ہیں ڈیفینیشنز لوگ کوئشن کے طور پر اس چپٹر میں سے امپیر سلو اینڈ ڈیٹرمینیشن آف لکس ڈینسٹی یا اس کے اس کے ساتھ ہی ایک حصہ اس کا موجود ہے فیلڈ ڈیو ٹو اکرینٹ کیاڑنگ سولینرڈ تو یہ بھی آتا ہے یہ اسے موونگ چارج اینا مگنیٹک فیلڈ ایمپورٹن لوگ نیکسٹ ہم آتے ہیں آپ کے پاس جو آگے اس فورٹین پوائنٹ سکس ٹوپک ایس میں لورنس فورس اور اس کے یہ آپ کے پاس فورمولا لکھا ہے فیس ایکول تو کیو ای بلاس کیو بی کروس بھی آپ کے پاس شورٹ کوئشن کے لیے اس کی ڈیفینیشن لورنس فورس کی ڈیٹرمینیشن آف ای آور ایم آف این ایلیکٹرون ایمپورٹن لوگ کوئشن نیکس ٹوڈنٹ کیتھوٹری اسیلوسکوپ اس میں سے ایک دفعہ لونگ کوئشن بورڈ ایس میں آ چکا ہے تو زیادہ اہم نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو ڈیٹ کرنے لیکن اس کے یوزیز جو ہے سی آر ہو کے شورٹ کوئشن کے لیے ایمپورٹنڈ ہے ٹورکو نگرین کرنگ کوائل ایمپورٹن لوگ نیکس گلوینو میٹر لیندھے کوئشن ہے لیکن فائف تو سکس ٹائمز بورڈ ایس میں اپیر ہو چکے تو اس کو اگنونڈ نہیں کرنا اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنے نیکسٹ اب تو سٹوڈنس چپٹر نمبر ففٹین الیکٹرومگنٹک انڈکشن اس کے اندر جو آپ کا پہلا ٹوپک ہے ایم سی کیوز اور شورٹ کے لیے انٹرڈکشن ہے تو اس کو آپ نے بس ریڈ کر لینے تو پہلا لوگ کوئشن ہے ففٹین پوائنٹ ٹو موشنل ای ایم اف تو ایمپورٹن لوگ کوشن ہے تھریٹو فور ٹائمز پورڈ ایگز میں آ چکے نیکس بات کرتے ہیں اس کے بعد اس چپٹر کے اندر فیرہ ریلزنو اینڈیوز ای 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 مف یہ بھی لانگ کوشن کے طور پر ٹو تری ٹائمز ابھی ای ای رو چکے نیکس آپ کے پاس لینس لون ڈریکشن آفنڈیوز ای ایم اپ اس کو پورا آپ نے بس ریڈ کرنے بڑا آسان سا ٹوپک ہے لانگ کوششن کے طور پر بھی نہیں آتا شورٹ کے لیے اس کی ڈیفنیشن یا ایم سے اس کے لیے ڈیفنیشن یا آپ کے سامنے لکھیں یا آپ یاد کر لیجئے گا باقی اس کو آپ نے صرف ڈیٹ کرنے لیکن اس کے بعد میوچن انڈیکشن آپ کے پاس ٹوپک ہے ایک 15.5 ٹو ٹائمز بورڈ اگزیم میں آ چکے ہیں اسی جب آپ اس کو یاد کریں گے تو سیم اسی طرح کا ٹوپک ہے اگلا سیلف انڈیکشن وہ آپ کو اٹومیٹک لی یاد ہو جائے گا وہ دو بورڈ اگزیم میں آیا نہیں ہے زیادہ ٹائم لیکن سیم میوچن انڈیکشن کی طرح دونوں لوگ پرشن ہے نیکسٹ آپ کے پاس اس چپٹر میں سب سے امپورڈن لوگ انڈرچی سٹورڈ ان انڈیکٹر پیچھلے دس سالوں میں تقریبا پانچ دفعہ بورڈ اگزیم میں آ چکے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی ڈیاری ویشن آپ نے دیکھنی ہے اتنی زیادہ ہے میں کہ پانچ دفعہ پچھلے دس سالوں میں آ چکی ہے اس کے بعد دیکھیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹر ایمپورڈنٹ لوگ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کا چپٹر ختم ہوتا ہے چپٹر ففٹین سمارٹ سلیبس کے اکورڈنگ تو اب ہم چپٹر نمبر سکسٹین کرنٹ اس کا پہلا ٹوپک انٹرونڈکشن ہی ہے تو اس کو آپ نے ریٹ کر لینا اس کے بعد جس کے اندر آپ کے پاس لونگ کوششن آتا ہے سب سے پہلے فیس لیگ اور فیس لیڈ شورٹ کوششن کے دور پر اس کا کنسپٹ آپ نے آگے یوز ہونے وہ دیکھنے اس کو لیکن جو لوگ کوششن ہے اس میں ایسی سرکیس جتنے بھی ہیں ایسی تھوڑی ریزیسٹر ایسی تھوڑی کپیسٹر ایسی تھوڑی انڈکٹر تینوں کو اپنے اچھے دریقے سے کرنے تینوں لوگ کوششن ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس کے اندر جو لوگ کوششن آئے گا سٹورنس ایمپیڈنس شورٹ کے لیے نہایت ہے میں آر سی این آر ایل سیریز سرکیٹ فائف تو سکس ٹائمز لونگ کوششن اب یہ ہو چکے بور ایکسیم میں نیکسٹ آپ کے پاس جو لوگ کوششن کے طور پر سیریز ریزننس سرکیٹ اور اسی سی اگلہ ڈوپی کے سی پیرلل ریزننس سرکیٹ دونوں لوگ کے لیے آ چکے ہیں اس کے بعد سٹوڈنس ایلیکٹر مگنیٹک ویلز لونگ کوششن ہے صرف اس کو ریڈ کرنے آپ نے آسان صحیح ہے تو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا اس کے بعد نیکسٹوڈنس چپٹر سیونٹین فیزکس آف سولیڈس اس کے اندر سب سے پہلا لونگ کوششن آپ کے پاس ایلاسٹک لیمیٹ این یلڈ سٹرنٹھ آپ کے پاس سب سے پہلا لونگ کوششن اس چپٹر میں امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ اگلہ ڈوپی کے سٹرین انرجین ڈی فارم میٹیڈیل بہت آسان اور بہت اہم لونگ کوششن ہے نیکسٹ آپ کے پاس اسی چپٹر کے اندر جو لونگ کوششن آتے ہیں انرجی بینڈ تھیوری ایمپورٹنٹ لونگ کوششن اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ٹوپی کے انکرنسک اینڈ ایکسٹرنسک سیمی کنڈکٹر اہم لونگ کوششن اس کو چذری کے سی دیکھنا ہے نیکسٹ آپ اگلے چپٹر کے اوپر چلتے ہیں چپٹر تو سٹوڈنس چپٹر ایٹین الیکٹرونکس اس کے اندر آپ کے پاس ریکٹیفیکشن جو ٹوپی کا وہ اہم لونگ کوششن اس سے پہلے فور بڑی ریوٹس بائی شورٹ کے لیے آپ نے دیکھنا ہے تو ہافی ریکٹیفیکشن فل ویو ریکٹیفیکشن سٹوڈنس دونوں لونگ کوششن کے طور پر آ چکے ہیں ٹو ٹائنس اس کے بعد جو آپ کے پاس سپیشلی ڈیزائن پین جنکشن اس میں لائٹ ایمیٹی ڈائیوڈ فوٹو ڈائیوڈ فوٹو والٹک سیل تو یہ آپ نے اچھا طریقے سے پڑھنا ہے تو لونگ کوششن کے طور پر بھی ویسے بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹرانزیسٹرز اس چپٹر کے اندر اور ایمپلی فائر یہ لونگ کوششن کے طور پر ایمپورٹنٹ ہے ریکٹیفیکشن ٹرانزیسٹرز ایمپلی فائر ایمپریشنل کے جو ہے وہ سارے دیکھیں ٹرانزیسٹرز کے بعد آپ کے پاس اس چپٹر کے اندر جو لونگ کوششن آئے گا اپریشنل ایمپلی فائر اپریشنل ایمپلی فائر ایمپورٹنڈ لوگ ہے سٹوڈنس از ان انورٹنگ ایمپلی فائر ایس نو انورٹنگ ایمپلی فائر دونوں کے لیے اہم ہے تو سٹرنس نیکسٹ اے موو کرتے ہیں چپٹر نمبر نائنٹین کے اوپر چکے یہاں اگر آپ کا سمارس لے بس کے مطابق چپٹر کمپلیٹ ہو چکے موڈرن فیزکس موڈرن فیزکس پہ آ چکے اب ہم تو اس میں جو آپ کا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہوتا ہے وہ بلیک بوڑی ریڈی ایشن سے سٹارٹ ہوتا ہے سمارٹ سلے بس کے اکورڈنگ تو بلیک بوڑی ریڈی ایشن لونگ کوشن کے حوالے سے ایمپورٹنڈ نہیں ہے لیکن اس کے پورا چپٹر بیس کرتا ہے تو اس کو اپنے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے بلیک بوڑی ریڈی ایشن کو لیکن ایمپورٹنڈ لونگ کوشن نہیں ہے تو اس چپٹر کے اندر جو سب سے زیادہ ٹائمز ریپیٹ ہوا سوال ریپیٹ ہوا ہے لونگ کے طور پر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انٹریکشن آف الیکٹرومگنیٹک ریڈی ایشن ویڈ میٹر بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا یعنی اس کی تین جو ٹائپ سے آگے تین کٹیگریز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کومپٹن ایفیکٹ پیئر پروڈکشن پیر پروڈکشن زیادہ ٹائمز ریپیٹ نہیں ہوا لیکن فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کومپٹن ایفیکٹ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس چپٹر میں سے تو اس کو آپ نے تینوں کو اچھے طریقے سے لونگ کے طور پر کرنا ہے تو نیکس ٹوڈنٹ اس چپٹر کے اندر اینہیلیشن آف میٹر ایمپورٹنڈ نہیں یا نہیں آیا بورڈی جیمز میں ویف نیچر آف آرٹیکلز ڈویلیٹی پرنسیپل یہ سارے لونگ وشن ہے یہ پورا کمپلیٹ یہ دیکھیں ڈیویسن جنرمن ایکسپیریمنٹ اسی کے اندر آتا ہے ایمپورٹنڈ لوگ ہے ویف پارٹیکل ڈویلیٹی تو یہ یہاں تک یہ پورا لونگ وشن اس کے بعد نیکس بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس انسرٹینٹی پرنسیپل ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسیپل تو یہ لونگ وشن کے طور پر کافی اہم ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹوئنٹی دیکھتے ہیں چپٹر نمبر ٹوئنٹی اٹومک سپیکٹر اس کا پہلا لونگ وشن بہور موڈر آف ہائیڈروجن ایٹم یہ کمپلیٹ لونگ وشن ہے اس کے بعد اس کے اندر لاس پر ایک لونگ وشن ہے لیزر والا وہ نہایت اہم ہے ٹوپک اہم ہے تو لیزر والا کافی ٹائم اپیڈ ہو چکا ہے اس کو اپنے اچھے سے دیکھنا ہے اب نیکس ٹیپٹر نمبر ٹوئنٹی ون لاس ٹیپٹر کے اوپر موف کرتے ہیں چپٹر ٹوئنٹی ون سٹورنس نیوکلئر فیزکس کا ہے اس کے اندر سب سے پہلا لونگ جو آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا لونگ ریڈیو ایکٹیویٹی بے شمار ٹائمز بورڈ اگزینس نے اپیر ہو چکا تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا آپ نے مشکل نہیں ہے آسان سا سوال ہے اس کے بعد اس کے اندر نیوکلئر فیشن ریاکشن اور فیوجن ریاکشن یہ دونوں لونگ وشن ہے پورے ہاف لائف بورڈ اگزینس میں نہیں آتا اور نہ اتنا امپورٹن ہے لیکن آگے انٹری ٹیسٹ میں کام آئے گا اس کا کنسپٹ تو اچھا تھی کیسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو نیکسٹ اگر بات کیجئے سٹورنس تو اس کے اندر آپ کے پاس انٹریکشن آف ریڈییشن ویڈ میٹر اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹوپیک ہے ریڈیشن ڈیٹیکٹرز موسٹ امپورٹن لوگ تین ریڈیشن ڈیٹیکٹرز ہیں ویلسن کلاوڈ چیمبر کافی ٹائمز آ چکے آگے جی ایم کاؤنٹر اس کے بعد لاس پر آپ کے پاس سولی سٹیڈ ڈیٹیکٹر تو تینوں بہت اہم ہیں میں اپنے اچھا طریقے سے اس ٹوپیک کو کر لینا ہے نیوکلی ریاکشن اس کے بعد آپ کے پاس نیوکلی فیشن اور آگے لاس پر فیشن ریاکشن تو یہ آپ نے سارا کرنا ہے یہاں سے فیشن چین ریاکشن بھی امپورٹنٹ ہے اور لاس پر یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹس فیورین ریاکشن تو یہاں پر ہماری بک کمپلیٹ ہوئی پوری بک کے میں آپ کو تقریبا لونگ گویشن بھی اکورڈنگ دو سمارٹ سلیمت بتایا یہاں تک آپ کو کوئی مسئلہ ہو سٹوڈنٹ تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا کمنٹ سیکشن میں یا ورس اپ نمبر گیون ہے آپ وہاں پر پوچھ سکتے موسیقی